دعا برائی تنزیل نورِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ما کن لبلیقال حجت بن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلیٰ آبائی فی حازِ حصا وفی کل حصا ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وحین حتا دسکنہو ارزکتو انمت امتیہو فیہا طویلا یا رب محمد وعلیم محمد وعجل فرج رب صلی اللہ محمد وعلیم محمد جتنے عزدار صفیہ ذات تشریف فرما ہو ایک سلوات باعواز بلند تلاو اللہ مجمع زیادہ سلواتی عواز کم میں کوشش کرو اگلے بشلے ملکے با جماعت باعواز بلند صلوات اللہ محمد اجازت ہے جی مجلس اپنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دیم تعدا تے بلند صلوات اللہ اللہ ملکہ اللہ رب اللہ عالمین السلام مولا اشرف اللنبیاء والمرسلین بلند صلوات نعرے تکبیر خالق اکبر دا نام بڑا بلندے جتنا بلند چاڑے عبادت اتنی عظیم ہونی ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت پسلے عزداری شامل نعرے رسالت جنہدہ امام علیہ حد بلند کر کے حضرت عباس دے علم نو سلام کر سو جرتنال ہر بندہ بولے حیدری یا علی علیہ السلام اجازت ہوئے میں فضائل دی نوکری داگاز بادشاہ حضرت عباس سے ماتمی تشریف فرماؤ اور سخی حسین دی عزدار تشریف فرماؤ میرا دل لے کہ میں آج دی فضائل دی مجلس داگاز سرکار حضرت عباس دی پاک امام بی بی عمل بنین دی عزت و حر ایک کسیدہ میرا دل لے میں پڑھا اور ایک موضوع میں ہر محرم اچھ او ستنا پڑھ دا رہا او دچ میں تون پہلی ستر اچھ دسنہ ہے جو سین امام بنین کے دے رنگ اچھ بادشاہ لی دی حویلی چاہے دوجہ شہر اچھ میں تون دسنہ ہے بھئی بی بی جدو آئے تے میری سین نو عباس کے دے رنگ اچھ ملے پھر جدو عباس ملے تے میری سین پتر دی پرورش کے میں کیتی پھر جنہ غازی عباس جوان ہوئے تے محول کےڑا بڑے جتنے بادشاہ حضرت عباس ماتمی ہو جنہ بندے انو ملہ تو حضرت عباس دے علم نظر آوے تے او عقیدتاں جھکے حتمت تے ترا کہ غازی عباس دے علم دا سلام کر دن او نا نو میں ایک قصیدہ سنا دن اور بغیر کسے طول تمہید دے ایک لمحی میں ہر روز ہر ممبر تے اگل کر دو نا کہ شبیر سردار دا ممبر ایسے بی ایسے ممبر تے ایک لمحی ضائع کرن اللہ نہیں ہوں گا تو اگر جناب اجازت دیون طبیعت میداج ہوئے بسم اللہ تو میں سین امل بنین دی ازت دا کسیدہ سنا مجھے جناب جس کی مدحت میں کرنے لگا ہوں جس کی مدحت میں کرنے لگا ہوں مادر شہد شاہ وفا ہے بسم اللہ بسم اللہ حید علی 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 بڑی مہربانی لو پہلی ستر اگلی ستر تے میں کوشش کر سا میں اس تو ہی لفظہ سان کرا چونکہ میری طاقت نہیں میری جررت نہیں میں سرکار حضرت عباس تیباک کم مد مقام بیان کر سکا مگر خیرات تے دیری بی بی دے پتر تا کی تیو اس خیرات دے تیت میں جناب نو دو ستنہ سوڑا میں لگا کون بی بی عمل بنین جس کی بدحت میں کرنے لگا مادر شہن شاہ وفا ہے مادر شہن شاہ وفا ہے بعد زہرہ کے مولا علی پر بعد زہرہ کے مولا علی پر یہ خدا کی خصوصی عطا ہے مہربانی علی بھائی مہربانی بہت شکریہ میرا پتر تھوڑا جا پچھے ہو جا سو بعد زہرہ کے مولا علی پر یہ خدا کی خصوصی توجہ توڑی چاہی دی اور توجہ ہوئی تے یقیناً ہر علمال دماتوی میرے حق کی دعا کر دیسی توڑا بولنی میرے حق کی دعائے توڑا حد چاوڑی میرے حق کی دعائے سو انڈلے بھائی تھوڑی مدد کر سو میں سترہ خرید آدار تک منچال آباد زہرہ کے مولا علی پر یہ خدا کی خصوصی عطا ہے ان پہلی ترتیب آؤ جا ڈم میری سین پاک سیدادی حویلی چائن تے محول کے ڈا بڑے بے چین گھر کے واسطے یہ چین بن گئی گھر کی تمام زینتوں کا زین بن گئی گجرات دالے اس ہر چوی آئے حد ہو گئی کہ مادر حسن چین بن گئی تھوڑ جے بدار ہو پھر ستر میربانی جی میربانی جی اچھا جیڑا بندہ کل ایمان دا مرتبہ جان دے جیڑا بندہ غازی دے باب دی عظمہ جان دے اس بد دنوں لطف بڑاؤنے تے نتیج علی ستر پی دے نا کہ بی بی عمل بنین دا مقام کتنا بلندے تے جیڑا مولا لی دی حویل جھ غازی دی مائی تے محول کے بڑیاں بے چین گھر کے واسطے یہ چین بن گئی گھر کی تمام زینتوں کا زین بن گئی حد ہو گئی کہ مادر حسن بن گئی توجہ جی پھر حسن بن گئی مسلے بطول مل قید آرین بن گئی سار چمی آئے پھر آکھو پھر آکھو اچھا لُو ثلو سائیں میں کیا کہ کتن یزی شان ہو گئی میں کیا شان ہو گئی ایمان کل کا نصف یہ ایمان ہو گئی تو حد کیوں نہیں اٹھی آج حد حل کے تمہار تباز سے اٹھتا ہے کہ قاضی دی ماد فدیلت پہ نہیں اٹھ سکیا بھئی میروا بانی سید جرت نال خریم آتمی تک حد جی سو علم سلام حیدر کیا بات جناب اے میار تو اٹھا بے چین گھر کے واسطے یہ چین بن گئی گھر کی تمام زینتوں کا زین بن گئی حد ہو گئی کہ مادر حسنین بن گئی جس میار تے میں تو اٹھا مداج لے کے اونا چند آئی میرے مات بھی میرا دعا کر دے سنجی اے سائے ڈالے بھی پچھلے بھی سارے جس میار تے تو اٹھا مداج لے کے اونا چند آئی ساداد دی نگری اور فقیر دی نگری اور گجرات دی دھرت سارے یلدار تقریبا تشریف فرماؤ پہلی گل میں توڑے نڑوادہ کیتا جو بی بی امبل بنین سید پاک سید آدی حویلی چائے ہون میں دوجی گل دس نچانا جو میری سین لوں خازی کے رنگ چھ میں تس بی نام زہرہ کی رکھی زمان پہے علمان دمات می بی دار ہوئے جب ایک سال اس طرح سے ہو گیا بسر اس کو دعا فاطمہ کا مل گیا سمر سر چو پھر مل گیا سمر اس کو خلوص اس طرح سے روس آ گیا روس آ گیا رب کی طرف سے گود میں آ پاس آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ بولو حیدری میربانی 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 گودارش کی تھی میں پھر آ دا مگر ایک بندہ باد شاد نہ چاوے یا علی سار یا کیا کرو جرت نہ ہر بندہ بولے حیدری بن کے گنیز رہنے لگی مرتضا کے گھر تسبیح نام زہرہ کی رکھی زبان پر جب ایک سال اس طرح سے ہو گیا بسر موضوع جرا سنے آئے اس کو دعا فاطمہ کا مل گیا سمر اس کو گلو سے اس طرح سے راز آ گیا رب کی طرف سے گود میں آ باس آ گیا ہائے 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 پہلی ترتیب پہلا شیر کہ بی بی امل بنین سیدادی ہویلیش گیڑے رنگ اچھائے دو جی ترتیب دیتا ہے کہ بی بی نوہ باس گیڑے رنگ اچھ ملیا لو تری جی گال میں جیڑی توڑے نڑوا دا کیتا ہی موضوع میں کوشش کرتا کیا یا میاد آوے چکر شروع کرا لی دی بھائی تو پھر میں کوشش کرتا بابا جی ستر میں مکمل کر نتیجہ دی تری جی گال میری سین غازی میں لیا تی باس دی پروش گیڑے رنگ چھوئیے بیٹے کو اپنے پاس بٹھاتی تھی رات دل بیٹے اسباق خدمتوں کے پڑھاتی تھی رات دل گو صاحب نہیں فضائل گو صاحب نہیں فضائل سھوڑے آئے خدمتوں کے پڑھاتی تھی رات دل گھر میں بنا کے دوست تو چھوٹا سا ایک علم آباس کو پکڑ نہ سکھاتی تھی رات دل توجہ دہلیل گھر کو عرش کا زینہ بنا دیا آباس کو وفا کا مدینہ بنا دیا بڑی میروا سکھانی ایک واری ہلکے دے ماتمی حق چوی آئے نتیج آلی ستر ہاتھ بکڑنے اللہ جڑے ماتم واست بلائیں اور ماتمی دے ہاتھ روٹیا تم ان دو خلق سید سارے ہاتھ تقریبا بلند ہو گئے کروڑ کروڑ سجدے کرا نا میں بطول دے پتر دی دہلیر سے اس سجدے تھوڑے نے ستر وزنی میری سین ملبرین سید آدی حویلی عباس میری سین مل گیا بیٹے دی پرورش ہو گئی کوئی بندہ تمرت سوال کرے جڑا عباس جوان ہو انت ہو یا کیا پھر لال اس کیا گیا جنگ سفین میں سید میر مر جس بندے دے گھر تے علم عباس وہ بندہ سر چاوے میں لم یا گل نہیں میں تو ان نت جد میں لگا جنہ غاز جوان ہو انت ہو یا کیا پھر لال اس کیا جنگ سفین میں بن کے علی وہ خس گیا فوج لائین میں بن اس کی دعا سے ایسا اس نے وار کر دیا اچھا پھر ایک زلزلہ سیا گیا ساری زمین میں میدان میں وہ ایسا با مکار ہو گیا جنگ جیت کے وہ غاز علم دار ہو گیا میدان میں وہ ایسا با وقار ہو گیا جنگ جیت کے وہ غاز علم تھوڑا جا سپیکر کو لو میرے میدان میں وہ ایسا با وقار ہو گیا جنگ جیت کے وہ غاز علم ایک قصیدہ اور پڑی ایک قصیدہ میرا دل لے کہ میں سرکار امام حسین دی ازمد دس دو ترے نعرے ایس 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 لبیق یا حسین ایک باری لاؤ نعرہ بڑی مہربان یا حسین اللہ جملہ دے دنیا تے نعرے لاندے مجلس چنار لاندے جشن چنار لاندے ایک سطر میں تو اندر سند لگا کہ امام حسین اللہ سلام نو کیڑے مقام تے کیڑی عظیم ہستی آکھ ہے جو مرحبا یا حسین اجازت دے مرحبا یا حسین مرحبا پہلی ہستی دتارو کوئی انتدار نہیں کروا بڑا کیڑی ہستی بادشاہ حسین نوہ کھے جو مرحبا یا حسین مرحبا یا حسین کربلا میں تیرا ایسا سجدہ ہوا سرچو کربلا میں تیرا ایسا سجدہ ہوا کربلا نے کہا مرحبا یا حسین آہ 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 حسین دن وہ کردہ تھے بولو حیدری بڑی میربانی سائیں کربلا میں تیرا ایسا سجدہ ہوا کربلا میں تیرا ایسا سجدہ ہوا کربلا نے کہا مرحبا یا حسین لطف آئیے لطف آئیے لطف آئیے تے پھر دعا کر دے وی آئے لمبا واقعہ مگر میں واقعہ چھوڑ کے دو ترے اس لفظ اس واقعے دے بیان کر سا یقینا میرے ہر بزرگ ہر مات بھی بھی ران اس گلدی سمجھ سی کربلا میں تیرا ایسا سجدہ ہوا کبریہ نے کہا مرحبا یا حسین بس ہوگی میرے حصے دنوں کریے سے ستر تے فضائل سلام حسین علیہ السلام دے بچ بند دمان شبیر سفر تے نکل سفر چک زعیفہ کولو پانی منگیا پچھے رہ گئے گجرات آلے شبیر پانی منگیا زعیفہ پانی دیتا اس اپنی مشکل دستی حسین موجہ ظنمائی کی تھی جڑا شبیر کریمی کی تھی زعیفہ اور رعیف بادشاہ حسین دے پاسے وے کے پیادن نا امیدوں پہ تم مہربا ہوگے ہم زعیفی میں پھر نوجوہ ہوگے آئے مات بھی بولے حیدری چلو میں سمجھا نہیں سکیا میں اگلی ستری مرشد نتیجہ دے گربلا میں تیرا ایسا سجدہ ہوگا کبری نے کہا مرحبا کوچھ بندے سوچتے رہنے پتری نجم شرع وقت ہوئی تیر میں واقعہ سنا مگر میں واقعہ نہیں سنا دا میں تیر اگلی ستری نتیجہ دے دینا جس یا حسین گل سمجھا ہوئے سارا مجمع حال کیا اگسی نا امیدوں پہ تم مہر ہوگئے ہم ضرعی میں پھر جو چاہ ہوگئے اے اجازے خدا ہے تیرا شکریہ کیوں وجہ پھر رکھو اے اجازے خدا ہے تیرا شکریہ ہم کو بیٹا دیا مرحبا یا حسین شکریہ شکریہ مجھے تیرا قوم اچھا لگتا ہے تیری نشک تیمجھے اسلام اچھا لگتا ہے مولا تیر عشق میں مجھے لوگ کہتے ہیں کافر مولا تیر عشق میں مجھے یہ انظام بھی اچھا لگتا ہے مہر شکریہ یا حسین یا حسین یا حسین صبح شاہ میں روکے یوہو منگی گر مومنہ دعا ایک بینٹ سوڑیا کی بردہ بینٹوریا آئی اوہے لے اور جڑاں تھی میں نے پکھیاں دے باندھ پروا لے ودایا آپ کریں دے چھوپ کر کے ہر گھر دے باندھ دے رہے پھر آدھا سید ودایا آپ کریں دے اے گال سمجھنے یہ ودایا آپ کریں دے چھوپ کر کے ہر گھر دے باندھ دے ہاو کھوین شمیر گیتا ہے سیدہ دے ہونٹور جا محمل اوہ ڈھال رات بیئی ہو بھی فضل دی امر در آزے روہ میں کوراہن نینے دے صبح ہو دی گازی جول پڑ سو باہر ہے سیدہ دیالی محمل جور میرے نال اکبر دیما مرحبا مرحبا ایک وین ہور شریفہو بزرگ ذاکرے کی جملہ پڑھ دے ہوں دے آئین تل بڑی پیاری شہی ہائے جے کوئی رہنڈے بیتا میں بطول دے وطن تا کتر دا نا وطن تو ٹرنا پڑا لگا اور میں منت کرنے لگا ہر عزدہ رگے اچھا میں پھر سنا دے نا سائیں آدھا پیاں ٹریا ہوئے لے اوہ جڈا تھی وینے پکیاں دے باندھ پرواز ودایا آپ کریں دے چوپ گھار کے ہار گھار دے باندھ در شلو شاید میں کوئی ہور وین کر ہوں آئیس بزرگاں اٹھ کے میں ناکھے جو وین پھی رکھو جنا دے گھار چھوٹی تھی میں ایک وین ہور پیا کر دا آدھا پیاں ودا ٹردائے نانکیاں آئیو گلیاں ویچو آترے سال دن ہی لوں جا کے اوہ میکھے دار دیوار مدینے دے حسرت دی دی آئے کرو نا سید آدھا دار جو ناو کراں ناو کراں میکھے دار دیوار مدینے دے حسرت دی دی گل حسین کی تیئے رو دے رسول حل گئے آدھا پیاں ودایا پڑیاں بنو آدھا ہے اکھیاں جو نیر وہاں کے روکے سیدہ دے نانا راتی دور ویسا گھر چالی ویچے کو دھی بھی مہار سیدہ دے نانا تو جان میری صغرہ جانے پچھلے مائک بند کر دیو جی اس دا تھوڑا جاواز دیو جس ڈیگر دا ٹائم آئی حسین واپس وال کے دربار چوپیہ دے نباس جی سردار سیدہ دہ غازی یہ مسافرہ علی فہرش تیار کر شبیر دنال بہکے کاغذ کلم لے کہ اباس سردار حسب دستور صاحب تو پہلے لکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر فضل دے پیو لکھے نصرم من اللہ وخطن قریب حسین آدھن غازی کے لکھی مولا کوئی نوی گلتہ نہیں لکھی حسین آدھنے وہ لکھ دیں جنہ جنگہ لڑنیوں میں جنہ جنگہ لڑنیوں میں وہ پھیڑا نو نال لیں گے مولا تے پھر کیا لکھاں آئے تک آخری بندے دی آواز آوے حسین ٹھٹا صاحب ہر کے آدھنے لکھ انہا لیلہ عباس نے لکھے تیاری کر دیا اور یہ کوئن کر لیے عباس لکھے فرمین دن ہون لکھ میرا نا شبیر دنہ حسین آدھن غازی ہون اپنا نا لکھ حضرت عباس اپنا نا ہی لکھیا مومدی پورا لیا کتنے بندے میری گل سمجھ کے ہائے کرس ہو مردہ دینا لکھ وینے لکھ وینے نہ تیشبیر حکلہ در رکھ کے پیادن عباس لکھ علی اصغر آئے واسی چھتے ہائے کر دی رہے کلمس انج عباس زمین تے رکھ کے انج ہاتھ بن کے تیغازی عباس پیادن مولا اتنے چھوٹے بچے ہی سفر کرنے حسین فرمین دن ہاں اصغری سفر کرنے غازی آدھن ماد بغیر کمیں سفر کرسی شبیر آدھن آباس تے نہیں پتا اصغر اکلیا نہیں جانا مولا علی دیا نو ہی سفر اچھ وینے شبیر آدھن صرف نو آنے علی دیا دیا ہی وینے لکھ زینب اندی علیہ سیر اصلاح کوشش کرے ہیں میں نوکر آم میں نوکر آم میں نوکر آم سائی دیا علی دیا کارٹ ترادی ہو اکبر دبابا تو ڈیہائے قبول فرماوے فرمایا صرف نو آنے علی دیا دیا ہی وینے لکھ زینب بنت علیہ سیر اصلاح لفظ زینب آباس تے ہتھ پہ کم دل تے ہتھ بن کے آدھن مولا دعا مانگ جانا اس کہے دونے شلہ غازی جیندہ نو آباس میں بڑا مشکل لکھے پھر آدھن لکھ قلسوم بنت علیہ سیر اصلاح علمہ لے لکھے جیڑے لاہور علی ملکہ دے دوار او بھئیاتو اڈیہائے آوے یا ماتم دا حد سینے تے آوے شبیر پیادے لکھ رکیہ بنت علی آسیر شام رکیہ دا نام آئے نا ان مو اسمان آلے پاس سے کر کے آدھے تیرے لکھ سانے توڑے میں نوکر دی بھیڑ دا آلے شبیر نے اقدمہ دے ہتھ رکھے بیادے مولا اجازت دے وے تا میں پہلے دووے نام مٹا نہ دے مرحبا 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 اے وے کھو بچے موجود ہے علید دیدہ چھوٹے چھوٹے بچے جننو دنیا دا نہیں پتا وہ بطول دیا 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 دے ٹورنڈ دکے وے کونکہ مار کے پیروں دن مولا آکھو تا میں پہلے دووے نام مٹا دے وا شبیر فرمیدن عباس دی مولا آلیہ بغیر میرا مقصد حل نہیں ہوندہ اچھا مولا پھر توڑا حکم ہے تا میں لکھ دا میں تو نوکر آ جنے دییا دے بیو بیٹھے ہو غازی لکھ دے لکھ دے عباس نے لکھے قبرہ بنتل حسین عصیر شام شبیر قبرہ دی دنا لکھوایا تے عباس ترتیب نومد نظر رکھے نا جڑا سغرا لکھا لگے نا اکبر دی بھیڑ دنا حسین نے ہتھ ہتھ رکھا دے سغرا دنا نا لکھا آدھے مولا تے پھر میں کے لکھا قبرہ دے بات تے توڑی دھی سغرا دنا بڑھ دے حسین آدھے لکھ سکینہ مندل حسین واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ نوکر آ صحیح نوکر آ جتنی میری آکھوں میں آدھا رہا سفر میں نے لکھ سکینہ بنتل حسین مدفون ہے شام کلم زمین تے رکھے عباس پہ دن مولا سغرا توڑی دھی نہیں حسین آدھے بے شک میری دھی یہ تے مولا میں جڑا گزرے آنا اکبر دی بھیڑ دے حجرے ماما بھیڑا سنو دیا پی اوسن ازتا پر دے انہوں نے دے ونڈے دی گا لے مولا اکبر دی بھیڑنا ایک چھوٹی جی گاڈ بنائی بیٹھی گٹھڑی اپنے سندھیاں سے ہیلیاں نکٹھیاں کر کے پی آ دیئے میرا بابا پہ ویند ہے سفرج آسا سفرج کرنی ہے بھیڑا اکبر دی شادی ہے مولا میں کان لائے تھے ہولے ہولے پی آ دیئے ایک چھوٹی پی آ دیئے میں تیرے واسے قیمتی چادر لے ایک چھوٹی پی آ دیئے میں توانے واسے یمنی دور مولا تے پھر تُس ہی فرمارے ہو باس جی مولا ونج منہ کر نا مولا میں تیرے امالا داتا نوکر میں تیرے امالا نمانہ نہیں کر سکتا شبیر آ دن پھر کیا کیتا جائے ہو جیڑے بھیڑا دے بھیڑا بیٹھو حضرت عباس پی آ دن ایک کام اکبر دیئے سے ملاو اچھا علی اکبر نو بولا حسین حکل دیتی علی اکبر رونیہ کھنال جی بابا حسین آ دن پھر اپنے حصے دی بھیڑ نو منہ کر حیرت دی انگل موچ پا کے شبیر دا پتر پی آ دے بابا تو آڈیاں تے ترے وی بھیڑا پہ یا نال میں دیا میری بھیڑ دا کیڑا کسورے باباو بیمارے میں ٹرساں و مرن تو پہلے مر ویسی ایک واری سارے ہائے کرو تے میں ویڑ کرو کتنا مجمع ایک واری بھیڑ بھیڑا دیا دکھا جائے کرو تے میں ویڑ کرو حرمایا باباو بیمارے میں ساری ساری رات بھیڑ دا ہر جھولی چپا کے بارنا باباو جس میں لے پانی مل گئے میں بھیڑ دو پانی دا جام بھر کر دینا شبیر آدن نالی اکبر تیرے بابے دی مجبوری ہے تیری بھیڑ سفراتے نہیں جا سکتی قدمتے ہاتھ رکیا دے بابا بھارے بھار نہ چوا بابا کیے دی مجبوری ہے حزین آدن ڈس راتے نائی یہ سننے تے پھر سوڑ تیری بھیڑ دی شکل مل دی ہے میری ماں ظہران جے تیری بھیڑ کربلا کو لے کے شام تک کڑیاں پا کے شام گئی ہر گلی مدار جبندے اکسن محمد دی دی قید ہو کے شام آئے مرحبا مرحبا جوانی امانو ہائے کر کے روانا لے کدی نہ رو وہ جڑے بھیڑ بھیرا دیا دکھا چھائے پہ کر دیں فرمایا وانج سگران امنا کر او دے حالت جناب فضا روایت کر دیں شبیر دی دی بیٹھی ہجرت دے دروازے تھے یہ دو علی اکبر چھو رہا یہ دو بہن ڈٹھا ایتھ بلا تشبیح جناب فضا کھلو کے پہوے دیں جس لئے میری سینڈ بھیران ہوا دیا میکھے نا ہے انج آپنی گھڑ چاہیے تو میری سینڈ آپنی ایسے ہیلین پیا دیئے میں جلدی ملو میرا اکبر بنو لین پیا اجے لفظ نائن مکہ حسین دی جیدے فضا حتمدہ کیا دیئے سغران اروہا اکبر گھنن نہیں اکبر تو روکن پیا زمین تے جھان کے ہاتھ مت تھے تیرا کے پیا دیئے سارے چھوڑ کے ٹر جاوے نانا تیرا یہ حق نہیں بڑھا اکبر میں تیرے ونڈے دی بہن چاک بھائی انچ کر کے نہ بہن بھرا دی گل اچبائی پائیاں اتنا رنن سمرات اکبر جو مدین نے دی نگری حل گئی ایک جملہ ہور سنو تے پھر میں دو وین کرنا اتھائی حسین حقل لیتی ہے عباس قدمت حطرہ کیا دن جی سردار سیدہ نغازی ایک واری نہ مدینہ دیا گلی اچھ پردہ کرا ان جالیہ دے حجرے دے پاس سے ویک شبیر پہ دن جتنا جلدی ہو سکتے ہیں مدینہ دیا گلی اچھ اعلان کر جہ غازی دا اعلان تو سمجھ لیا ہو سکتے ہیں میں ترہ سلام کر جاوا علی دے پتر تلوار نو نیام چکڑ کے تلوار بلند کی تی ہے مدینہ دی ہر گلیچ پہ آ دےو مدینہ لے او میں علی دے پترہ میرا نام عباس ہے میں حکم پہ آ دےنا تو آٹا کوئی بچے ہی باہر نہ آوے ساڈی زینب باہر پہ آ دے جڑے آلیadia دے پرتے تو واقف ہوتے حی کر لکھ جڑے علی دے نہید عزت تو واقف ہوتے حی کر لکھ عباس آ دے میں علی دے جلالیا پترہ میرا نام عباس ہے میں حکم پہ آ دےنا تو اڈا کوئی بچے ہی گلی چنا آوے آج ساڑی دینب باہر پہ یادی ہے بابا جی وینس پڑھے آئے جناب فضہ روایت کردن عباس مدینہ دیئے گلی اچکر آیا پردہ آدن آدھرات بھلی ہوئی آئی شبیر اپنے حجرے چھو نکلن فضہ سین آدھر کے میں ویک ہے حسین ویڑیچ کھلو کے اپنے موڈے تو اب آ لہا کے فضہ سین آدھر میں ویڑ دی پہیانت شبیر موہ اسمان آلے پاسے کر کے پہا دین آلہ جاب اگر گجرات اچھ میں آلہ جاب دا مطلب دا سڑے ازادہ رہا ہو پھر میرے ٹھپڑ اندہ فائدہ کوئی نہیں فضہ دن میں حد بان کیا کھیا عباس مدینہ لے تو پردہ پہ کرے مولا تو اسے کس نو پہ آ دے ہو رو کے آ دین اما کچھ فرشتیں جڑے آدھراتے لے میرے نانے دی زریدہ تواف کر دین مانا فرشتیں آلہ پہ آ دا اکھا بان کر لاؤ میری زینب باہر آ رہی مرحبا مرحبا کرلا کے بھائی کرلا کے دنیا نے پتہ لگے جو آلیہ کھیٹی پردہ دا رہی دنیا نے پتہ لگے جو اٹھا رہا بھیرانا دی بھیڑ دا کھیٹا نقصان ہویا حقل لیتی عباس جی مولا غازی فہرس سے مطابق پور شماری کر کوئی پردہ دار رہتا نہیں گیا ہاتھ بن کے فضل دا پیو پیاد ہے مولا اسگر دی ماج محملتا ہی نہیں ہے شبیر ٹردے ٹردے علی اسگر دی ماج حجرے چھائے ماما بھینا سمجھ سن پان سمجھا ویتے ہائے کرے آئے حسین آدھر میں ڈٹھے تھے رباب کینوے لے اسگر نو چین دیئے کینوے لے پینگیچ رکھ دیئے شبیر آدھر میں حق کر لیتی میں آکھے رباب جی مولا جے تون نائی آگنا منت ڈس یاویہ فرمایا کیوں مولا حسین آدھر اتنی دیر ہو گئی ہے میری یا بھینا تا تھک بھی یا حسین قدمت ہاتھ رکیا دیئے نا مولا میں تیری بھی کنیزہ تیری بھینا دی بھی کنیزہ مولا تُس ہی اعلان کیتے ہیں جو تالے مار کے چابی یا میری دھی سغرانو دے مولا میں سوچ دی پہ یا میں تیاج تڑی سغرانو ماں بڑھ کے پا لے حائے تکر ہو نا مولا میں تالے مار کے چابی سغرانو کی میں دے وا سغران کھڑے نا آج میری سکی ماں ہوئے آمین کلیہ چھوڑ کے نہ جا سیدہ درباب تو پتر نو چاہ میری کار دولہ بڑا میں جانا آتے میری دنکھی دے سغران جانے میرا سارا مسائب بھول جوئے آئے میں سیدہ آتا مہمان آتا بطول دے پتر داکرہ میں ہر ماتمی بھیرا آگے اے منت پیا کر دا میرے جملے نہ بھولے آئے شبیر اتھے آئے دی تھے دی مٹیاں تلیک کے پی مار دی آئی انہیں حسین آکھے نا سغران آ دیے جی یو قبرہ دا بابا سیدہ دے سغران آ دیے جی یو سکینا دا بابا سیدہ دے سغران آ دیے جی یو علی اکبر دا بابا سیدہ دے میں تیرا کچھ نہ لگ دا پیو دے گلی چمائی پاک آ دیئے دیئے دو ہے نینہ نجرنال لئے عجروں کو میرا سیدہ دیئے 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 آئے قبول فرمائے دی آ دیے بابا کے عطیب آیا جو میں گریب بنا لگ دا شبیرہ دے نروہ سہر آمن دا سفرے میں وین کر لگا سائی گرمی دا دو رہے پوککے بیمارے تے مرن تو پہلے مروے سے ایڈی بڈی منت کیتی ہے میں مہمانیاں بطول دے پتر دا کریا میرے باندی سترگر جتھے بھیڑا دے بھیرا بیٹھو یا تواتا ماتم دا حد سارتے آوے یا تواتی ہائے اتنی بلند ہوئے جو بھیڑ بھیرا ساٹے تیرازی جاویڑ حسینہ کھینر روہ سہر آمن دا سفرے گرمی دا دو رے تو مرن تو پہلے مر ویسے شبیر گل کیتی ہے تیپیو دی جھولی چوٹ کے انہتھ بل کے جڑاکبر دی بھیڑ بھیڑ کیتے وہ بھیڑ سناما بی بی آدی یہ بھاوے اوکھے پاندے سہر آمن دے دیکھو کوئی تکلیف نڈے سا اوہ میں نوش آؤں کہیں ویر دی شادی دا میں پیدل ٹردی اللہ مار اللہ مار اوہ بھیڑا نو نسی گو ہائے کر کے روڑڑا لے عددار اوہ ماما نو نسی نو کرا اوہ میں کش آؤں کہیں ویر دی شادی دا میں پیدل ٹردی حوصلہ گرمی بھی چوکیے امتحار میں تیرا لے ہی نہیں سکتا ادھے میڑ دا وینے ہر محرمے جس دن تے اس وینے تے میرے حصے دی نوکری مکمل تو روپے محمل مدینہ تو باہر محمل آئے بذرگا دیا ایک ضعیفہ مصدور دیا وعدائی گازی والا ان شبیر ڈٹھے اللہ واس سے میرا جملہ سمجھو میں سلام کرا حسین عدن عباس جی مولا ماں کو مل کے نہیں آیا ماں تو اجازت لئی آدھے مولا میں اجڑے بھیڑا دے پھراں ملٹھیو آدھے مولا میں تمہ دے پیر چھنکے آیا شبیر عدن زعیفہ مائی آکھی میرے کور رہ پو تو ماں دی خدمت کرے تیری بھیڑ رو گئی آجو میرے نالے آلی آئے گال سڑیے بی بی آدھے اکبر میرا محمل بٹھا مرحبا مرحبا آ میرا محر و مولا آ میرا محر و مولا جی غازی دا محمل نہیں وینا وات عباس دا محمل نگیا تے زینب دا محمل ہینا ویسی علی اکبر آدھے اممہ حسنہ کرو میں وینا اکو اکو حضرت عباس بچھو بچھو شبیر تا بجرہ ٹردان دے علی اکبر روایت کر دے غازی گھارا کے مادہ سلام کی تے میری سینب آباس دا ہتھنا کے روزے رسول کے لے آئیے بی بی آدھے بغازی اک لازہ مٹی تے بہرو آباس مٹی تے بیٹھے میری سینب پتر دا ہتھنا پیائے بی بی آدھے دیڈیا سننان کے اوہ پتن دی چھو پیا ٹردائی پتر یلیگا اوہ پر امن محال دیا پتیانو ہے آسرا تیہ گا اوہ پر امن محال دیا پتیانو ہے آسرا تیہ گا عمل بنین دیڈھا نکلیے غازی نہ ہتھناپ کے پہ یادیے یاد رکھی ہے وی پہلا صفحہ رسکی ناما کہ فرمان ہے ایمان اجیہ حسین بی بی آدھے دیئے تیری زندگی بیٹھا اچھا پھر اکھا بی بی آدھے دیئے ہی پہلا صفحہ رسکی ناما کہ فرمان ہے ایمان ماتم کرنا وہ تیری زندگی بیٹھا محفوظ روے غبر کا خاتون دیا جے روکی ہے ایک باری ہلکے دمات بھی حق جاوے اللہ واسے باونیوں بندہ ماتم کرے جس طاحت بھلاند ہوئے علی اکبر بھج پیئے آدھے بابا جب دیا اللہ جانے دادی کی آدھے چاہ چاہی روندہ ہے دادی امال بنینی روندہ اللہ میرے یاسا مکالے یمین سناوا حسینوں تھیا اینکتھے گادی روندہ پیا سیدہ دے گادی روندہ کیوں ہیں آدھے مولا میری ماں دیئے حسینوں سفراج نہ چھوڑے اجازت دیو دے ہتگال میں ایچار لما گادی ماں دے قدمت جھان کیا دے جیڑے جیندے وال سن اٹھے قوان جسے سے ہاں میری زدگی دے ہاں یا حسین آپ کو زندگی دیوڈ لوگ آپ کو زندگی ہوا نیک سے دیکھن área آپressive